بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اکیل محبوب ہے اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ٹریگر پوائنٹ کیا ہے ٹریگر پوائنٹ سے کس طرح پین پروڈیوس ہوتی ہے اور ٹریگر پوائنٹ کا علاج کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر پتہ لگ جائے کہ ٹریگر پوائنٹ کس طرح سے بنتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ٹریگر پوائنٹ کس طرح سے ہماری بوڈی میں پروڈیوس ہوتے ہیں دیکھا جائے تو ہماری بوڈی میں ہر مسل کے اپنے ٹریگر پوائنٹس ہیں اب ٹریگر پوائنٹ کس طرح سے بنتا ہے اگر آور یوز ہو رہا ہے کسی مسل کا کسی مسل کو ہم بار بار یوز کر رہے ہیں جس طرح سے فور ایکزامپل کوئی رائٹر ہے اس نے سارا دن اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے اور لکھتے رہنا ہے جب وہ لکھتا جائے گا تو اس کے ایک ہی مسل کا یوز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس مسل کے اندر اکسیجن اس کی ریکوائنٹ کے مطابق اسے اکسیجن کم ملتی ہے اور اس کے جو مسل فائبرز ہوتے ہیں وہ ایک تھک بینٹ بنا لیتے ہیں تھک بینٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک نوڈ بن جاتی ہے جس کو ہم ٹریگر پوائنٹ کہتے ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا کمپیوٹر ورک کرتے ہیں بہت زیادہ سٹنگ کے ساتھ تو ان کے جو نیک کے مسل ہیں نیک میں یہ ٹریپیزیس مسل ہے اس کے مسل کے اندر بہت زیادہ عام طور پر ٹریگر پوائنٹ پایا جاتا ہے تو اب اس ٹریگر پوائنٹ کو بننے کے بعد ہمیں کس طرح سے پتا لگے گا کہ مسل میں ٹریگر پوائنٹ فورمیشن ہو گئی ہے جب ہماری بوڈی میں یہ ٹریگر پوائنٹ بن جاتا ہے کسی بھی مسل کا تو اس مسل میں پین پروڈیوس ہونے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹریگر پوائنٹ ہمارے پر دو قسم کی ہوتے ہیں ایک وہ جو ایکٹیو ہوتا ہے اور ایک وہ جو نون ایکٹیو ہوتا ہے جانی کہ جو ایکٹیو ٹریگر پوائنٹ ہے وہ کنٹینیوزلی آپ کو پین کا احساس دلا رہا ہے اور مومنٹ میں بھی پین ہو رہی ہے لیکن جو دوسرا نون ایکٹیو ٹریگر پوائنٹ ہے وہ تب ہی ہمیں احساس دلائے گا وہاں پہ جب ہم اس کو کمپریس کریں گے جب ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے یا پھر کوئی چیز وہاں پہ لگے گی تو ہمیں فیل ہوگا کہ یہاں پہ ٹریگر پوائنٹ ہے ٹریگر پوائنٹ سپرفیشیلی ہوتے ہیں اس کو ہم ایزیلی ہاتھ لگا کے فائنڈ کر سکتے ہیں ٹریگر پوائنٹ کو جب ہم پریس کرتے ہیں ایک تو ہمیں پین وہاں پہ ہوگی جہاں پہ ہمیں نوڈ محسوس ہو رہا ہے مسل میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ریفرڈ پین بھی پروڈیوز کرتا ہے جس کا مطلب کہ اگر ہم نے ٹریگر پوائنٹ کے اوپر فنگر لگائی ہے ٹریگر پوائنٹ کو پریس کیا ہے تو ہمیں کسی دوسری جگہ پہ پین فیل ہو رہی ہے اسی طرح اگر ہم ہمارا جو ٹریگر پوائنٹ ٹریپیزیس میں بنتا ہے نیک کا جو مسل ہے نیک کے مسل میں جو ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے اس کو پریس کرنے سے نیک کے اوپر والے پورشن میں یا سر میں درد ہو سکتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان ٹریگر پوائنٹ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ٹریگر پوائنٹ جو کہ بہت زیادہ بہت کرونک بن گیا ہے بہت زیادہ پین کر رہا ہے جس کی پین برداشت میں نہیں ہے تو اس ٹریگر پوائنٹ کے لئے کچھ انجیکشنز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ ابھی ان کا ٹریگر پوائنٹ ریسنٹلی بنا ہے اور اس کی پین اتنی ہے کہ وہ بیئر کر سکتے ہیں اور کافی دیر سے اسے پین ہے تو اس ٹریگر پوائنٹ انجیکشن کے علاوہ ہم ڈرائی نیڈلنگ کر سکتے ہیں مساج کر سکتے ہیں ٹریگر پوائنٹ اسکیمک کمپریشن کے ساتھ بھی ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جو آم ایزی ایسٹ وے ہے ٹریگر پوائنٹ کا جو کہ ایکیور ٹریگر پوائنٹ جو کہ ریسنٹلی بنا ہے اور آپ کو پین محسوس ہو رہی ہے اس ٹریگر پوائنٹ سے آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس میں بہت ہی ایزی جو وے ہے وہ ہے اسکیمک کمپریشن ٹریٹمنٹ اب اس اسکیمک کمپریشن ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے ہم نے اس کی اکسیجن کو ٹریگر پوائنٹ کی اکسیجن کو فر ایکزیمپل جو ایک موسٹ کومن ٹریگر پوائنٹ بنتا ہے رائٹر میں ایون کے جو ٹائپنگ کرتے ہیں کی بورڈ ان میں جو ایکسٹینسر مسل ہوتے ہیں ایل بو کے باہر والی سائٹ پہ یہاں پہ ان کو ٹریگر پوائنٹ بنتا ہے کسی کو کونی میں درد ہو رہی ہو تو اگر وہ چیک کرے اپنے یہاں پہ کونی کے باہر والی سائٹ پہ جہاں پہ لیٹرل اپی کون ڈائل ہوتا ہے یہاں اس جگہ پہ تو اسے ایک نوڈ محسوس ہوگا جس کو ٹریگر پوائنٹ کہتے ہیں تو اس کے لئے اس کیمک تھرپی کی طرح سے ہم کرتے ہیں آپ نے تھم سے نوڈ کو پریس کر کے رکھنا ہے تقریبا ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو سیکنڈ کے لئے اب پریس کر کے رکھیں گے آپ کو پین محسوس ہوگی جب آپ اس کو ریلیز کریں گے تو آپ کی پین اسی وقت گائب ہو جائے گی اسی وقت آپ کو پین سے ریلیف مل جائے گا اس فینومینا میں کیا ہوتا ہے جب ٹریگر پوائنٹ کو ہم پریس کرتے ہیں تو اس کی اکسیجن کو ہم بلو کر دیتے ہیں جس کو ہم اسکیمک کمپریشن کہتے ہیں اسکیمک کمپریشن سے اس کی اکسیجن جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بعد جب ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں ایک دام سے تو وہاں پہ فریش بلڈ آتا ہے اور نیو اکسیجن آتی ہے تو جو ہماری بوڈی میں ٹریگر بنتا ہے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے جب اس کو اکسیجن پروپرلی مل جاتی ہے تو یہ ٹریگر پوائنٹ ہتم ہو جاتا ہے اور ٹریگر پوائنٹ کے بعد جو ہماری اکسیجن ہے مسل کی وہ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر پین بھی کم ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے جو ہمارے بوڈی پارٹس ہیں جس طرح سے ہماری میڈ بیک ہے وہاں پہ بھی رومبوائیڈ مسل کے جو ٹریگر پوائنٹ ہے وہاں پہ اس کو ہم کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اسی اسکیمک پریشر یا پھر ڈیپ مساج کے تھوہ ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے بیک اور وال کے درمیان میں بول ایک ٹینیس بال کو ہم پلیس کر دیں اور وہاں پہ سلائٹ موومنٹ کی جائے تو وہاں پہ بھی ہم اس کو ٹریگر پوائنٹ سے ریلیف کر سکتے ہیں اس سب ٹریٹمنٹ کے بعد ایک مساج تھرپی ہے جس کو ہم ایزی لی کر سکتے ہیں مساجر کے ساتھ وہ ہے ہمارے پاس فیشیل گن جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا فیشیل گن آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے اپنی مسلز کے پین کے لیے تو اس مساج گن کے تھروں اگر آپ ڈیفرنٹ ٹریگر پوائنٹ والے مسل کو ٹریٹ کریں تو وہاں پہ بلڈ سرکولیشن امپروو ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ ساری پین کو مینج کر سکتے ہیں پین کم ہو سکتی ہے وہاں سے یہ ٹریگر پوائنٹ بھی ہتم ہو جاتا ہے تو اسی طرح مزید ہیل سر لیٹیڈ انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں